راکٹ اور میزائل لوگوں کے سروں پہ سے گدرتے ہوئے اور کیمپ سے ملکہ رہاشی عبادی ملبوں کے ڈھیر میں بدل رہے تھے ان دنوں ابتوار چھپٹی اتوار کی بجائے جمعہ کے روز ہوتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں جعوت کمر دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے ایک ایسے سانے کی جس نے پورے ملک کو سکتے میں مبتلا کر دیا اس ویلوگ میں میرے ساتھ انٹرگ رہیے گا اور آپ سے ریکوز بھی کروں گا دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی انٹریسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو دس اپریل انیس سو اٹھاسی کو اتوار کی صبح تھی وقت تھا نو بچ کر پچاس منٹ جب جنوان شہر راولپنڈی اور اسلام آباد زوردار دھماکے سے لرد اٹھا لوگ اپنے اپنے کاموں میں دفتروں میں بچے سکولوں میں کالیجوں میں اپنی تعلیم اور دیگر مصطفیات میں مجھگول تھے ان دنوں ہفتہ وار چھپٹی جمعہ کے روز ہوا کرتی تھی لوگ دھماکے کی وجہ جاننے کی کوشش کری رہے تھے کہ ہر طرف سے ان دونوں جنوان شہروں میں راگٹوں اور میزائلوں کی بارش ہونے لگی یہ ایک ہولناک منظر تھا ہر طرف تباہی کے مناظر دکھ رہے تھے یہ قیامت کی وہ گھڑی تھی جب راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر فیض آباد میں اوجیڑی کیم کے اندر اسلاح ڈپو میں لگنے والی آگ کی وجہ سے بم پھٹ رہے تھے میزائل اور راکٹوں کی بارشیں ہو رہی تھی اور راکٹ اور میزائل بے لگام ہو چکے تھے مسلسل جنوان شہر پہ راکٹوں اور میزائلوں کی بارشوں کا سلسلہ جاری تھا دوستو میزائل اور راکٹ اُڑھ اُڑھ کر دونوں شہروں کے مختلف حصوں میں گر کر تباہی مچا رہے تھے سڑکوں پر موجود لوگ پناہ کی تلاش میں ادھا ادھا بھاگ رہے تھے کسی نے اس کو انڈین حملہ قرار دیا تو کسی نے کہا کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے ہر طرف چیخ و پکار اور خوف و حراس کا عالم تھا سڑک پر نہ صرف پیدل چلنے والے لوگ بلکہ چلتی گاڑیاں بھی ان راکٹوں اور میزائلوں کا نشانہ بن رہی تھی راکٹ اور میزائل لوگوں کے سروں پہ سے گزرتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے جلوان شہروں میں ٹیلفون بجلی اور گیس کے فرامی کے نظام درم برم ہو چکے تھے چکلالا میں بینو لقبامی ہوای اڈا بند کر دیا گیا اور پروازوں کی آمد و عرب روک دی گئی دوستو اوجڑی کیمپ سے کئی کلومیٹر دور پارلیمنٹ ہاؤس اور اہوار صدر کے باہر بھی کئی راکٹ آگی رہے چونکہ ان دنوں ہفتہ وار چھپتی اتوار کے بجائے جمعہ کے روز ہوتی تھی اس لئے دفاتر اور تعلیمی ادارے کھلے ہوئے تھے دھماکے کے فوری بعد تمام سرکاری و نیجی دفاتر اور تمام تعلیمی ادارے فوری طور پر بند کر دیئے گئے دوستو اوجڑی کیمپ میں لگی آگ بھڑک رہی تھی اور کیمپ سے ملقہ رہاشی عبادی ملبوں کے دھیر میں بدل رہے تھے زخمیوں کے جسموں کے آزا اڑ گئے تھے اور بیشتر زخمی بری حالت میں جلد چکے تھے ہسپتالوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی جبکہ دوسرے جانب فوجی دستوں نے علاقے کو گیرے میں لے رکھا تھا اور امدادی کاروائیاں اروج پر تھی اس سانے کے بعد وفاقی حقوبت نے پورے ملک میں تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا نالہ لئی کے دوسرے جانب اوجڑی کیمپ سے سیاہ دھوئے کے بادلوں کے ساتھ مسلسل دھماکے ہونے لگے اور پھر فضا میں راکٹوں اور میزائل برسنے لگے قیامت کا منظر تھا اور ہر کوئی اپنی جان بچانے میں لگا ہوا تھا جب راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں پر راکٹوں اور میزائلوں کی بارش جاری تھی تو اس وقت کے صدر جنرل زیاہ الحق منی اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کوئیت میں موجود تھے جبکہ اس وقت کے وزیراعظم محمد خان جنیجو کراچی میں موجود تھے اس افسوسناک اور علمناک سانے میں درجنوں ہلاکتیں ہوئیں اور سینکڑوں لوگ شدید زخمی ہوئے یہ واقعہ تھا دوستو پاکستان کی تاریخ کا علمناک اور بھیانک واقعہ جبکہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد میں اسلح ڈیپو میں لگنے والی آگ نے ہر سو قیامت بپا کر دی اور سینکڑوں لوگوں کو اپنی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا اور سینکڑوں لوگ شدید زخمی ہوئے اور معذور ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے خوش رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی اگر پیٹ کری جاز اٹھائی سے لکھالا موسیقی موسیقی موسیقی